ایک اور بڑی طلبی وزرعالہ پنجاب نیب لاہور میں پیش ہو گئے عثمان بزدار نے تمام راہ نماؤں اور وزراء کو نیب آفیس آنے سے روک دیا ذاتی حیثیت میں بغیر پروٹوکل نیب کے سامنے پیش ہوں گے کہتے ہیں دامن صاف ہیں نیب کے سامنے حقائق رکھوں گا شراب لائسنس کے حوالے سے تمام دستاویزات پیش کی جائیں گی عثمان بزدار پر شراب کا غیر قانونی لائسنس جاری کرانے کا الزام ہے مریم نواز کی نیب لاہور آمد پر پتھرہ اور شیلنگ کے بعد گرفتان کیے گئے نون لیگی کانکنان کی کیس کی زلہ کا چہری میں سواد عدالت نے گرفتان ملزبان کو چودہ روزہ جیڈیشل ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا تفتیشی افسر کی جسمانی ریمان کی استعدام مسترد کر دی گئی میریکل کرانے کا حکم پولیس نے اٹھاون لیگی ملزبان کو زلہ کا چہری میں پیش کیا ملزبان کے خلاف سڑک بلوک کرنے سویت آٹھ دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے قومی احتساب بیورو لاہور آفیس کی درخواست پر تھانا چوہن پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مریم نواز سمیت متعدد ایم پی ایز نون لیگی راہ نماؤں اور کارکنان سمیت ایک سو اٹھاسی افراد نامزد مریم نواز کی قیادت میں لیگی راہ نماؤں نے پولیس اہلکاروں پر پتھراؤں کیا سفتر آوان کی ایمان پر نیب پر حملہ کر آیا گیا کارکنان کے پتھراؤں سے نیب ملازمین سمیت تیرہ اہلکار زخنی ہوئے ایف آئی آر کا مطن نون لیگ کی طرف سے وزر آسم چیم این نیب سمیت دیگر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستوں پر سباہ ریشنل سیشنز کوٹ نے نوٹس چاری کرتے ہوئے پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی سباہ جمعہ رات تک ملتوی کر دی گئی درخواست کیپٹن ریٹائر سفتر کی جانب سے دائر کی گئی برگم نواز کی پیشی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا سرکاری مشنوری کا استعمال ہوا درخواست کا مطن مہم نے سپریم کورٹ میں خاجہ برادران کیس میں نظرسانی درخواست دائر کر دی عدالت زمانت دینے کا فیصلہ واپس لے فیصلے کے بعض ریمارکس ٹرائل کورٹ کی کاروائی کو متاثر کریں گے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا فیصلے میں وادہ معاف گواہ کیسر امین برٹ کے خلاف سرک ریمارکس عدالت عجمہ کے اپنے ہی دیئے فیصلے کے میار پر پورا نہیں اترتے بیان حقائق پر مبدی ہیں درخواست کا مطن سارے ادارے زمینوں کے کاروبار میں لگے ہیں ایف آئی اے کو کہاں اکتیار ہیں کہ وہ کاروبار کرے خود معاملے کو دیکھنے والے اسی میں لگ گئے سی ٹی اے ریگولیٹر رہ گیا یا نہیں انوائنمنٹ تباہ کر دیا حاضر سروس لوگ پراؤپورٹی کے کاروبار میں ملوث ہیں پرائم ریٹ میں اضافہ اسی وجہ سے ہے اور بہت سیریس ہیں استعمباد ہائی کورٹ کے اداروں کے نام پر ہاؤزنگ سو سائیٹس بنا کر چلانے کے خلاف کیس کی سماعت میری مارس استعمباد ہائی کورٹ میں برطرف پائلٹ کا لائسنس منسوخی اور ملازمت سے برطرف کرنے کے خلاف کیس کی سماعت وفاقی حکومت سے تحریری جواب طلب کر لیا گیا کتنی عرصے سے سیول ایوییشن اتھارٹی کے ڈی جی کا عہدہ دو ساتھ سے خالی ہیں زیاست ایسے نہیں چلتی قومی ائرلائن کے ساتھ متاثر ہوئی الزام عدالتوں پر لگا دیا جاتا ہے کیا حساس معاملے ایسے ڈھیل کرتے ہیں چیف جسٹس کری مارکس آدمی چیف کی زیرے سے دارت کور کمانڈرز کانفرنس قومی سلامتی اور جیو سٹریٹیجک صورتحال پر خور آئی ایس پی آر کے مطابق ایلو سی اور پاک فونس سرحد کی صورتحال کا جائزہ ملکی سیکیورٹی پر غور کیا کیا جنرل کمرچاوید باجفا نے کہا کہ محرم میں کرونا ایسو پیس پر عمل کیا جائے زیول انتظامیاں سے مل کر اگدامات ہو سلامی صورتحال پر کارکردگی کو سراحہ ممکن احتیاط کی ہدایت افغان دھڑوں میں جلد بات چیز شروع کرنے کی امید کا اظہار پوری دنیا میں کرونا نے پنچے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ پانچ لاکھ سے بڑھ گئی ہلاکتوں کی تعداد سات لاکھ اٹھالیس ہزار تک پہنچ گئی امریکہ میں مرنے والوں کی پل تعداد ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زائد پرازیل میں ایک لاکھ تین ہزار نینیانوے برطانیہ میں چھالیس ہزار چھہ سو اٹھائیس اٹلی میں پینتیس ہزار دوسو پندرہ سپین میں اٹھائیس ہزار پانچ سو اکیاسی فرانس میں تیس ہزار تین سو چبون میکسیکو میں تریپن ہزار نو سو انتیس بھارت میں چھالیس ہزار ایک سو ستانوے ایران میں اٹھارہ ہزار آٹھ سو اور روس میں بندرہ ہزار ایک سو اکتیس افراد جان لیوہ وارث حلاق موسیقی کرونا کے پاکستان پر وارشاری مزید سترہ افراد جان بہک مرنے والوں کی کل تعداد چھہ ہزار ایک سو انتیس تک پہنچ گئی بتاثر افراد دو لاکھ پچاسی ہزار نو سو اکیس ہو گئے سن میں سب سے زیادہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پانچ سو چھپن کیسز ریپورٹ پنجام میں چورانوے ہزار سانسو پندرہ خیبر پختونخہ میں چانتیس ہزار آٹھ سو انسٹھ اسلام آباد میں پندرہ ہزار دو سو چھانوے بلوچستان میں گیارہ ہزار نو سو چھپن گلگت پلتستان میں دو ہزار تین سو بیانسی اور آزان کشپیت میں کیسز کی تعداد دو ہزار ایک سو ستاون ہو گئی